اسلام علیکم ناظرین نکتہ میں خوش آمدید ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکش ڈراما سیریز یعنی اس بویوک سلجوک رو ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے یہ سیریز دن بر دن اتنی مقبول ہو رہی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جلد ہی یہ سیریز کورلوش عثمان کی ریٹنگ بھی گرا دے گی اور بظاہر لگ بھی ایسا ہی رہا ہے ناظرین ہم آپ کو سلجوکی سلطنت کے بادشاہوں کی داستان سنا رہے ہیں ترکان خاتون کی عظیم سلجوکی وزیر نظام الملک سے کس بات کی دشمری تھی یہ سب کچھ اور اس سے جڑی مزید معلومات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور کومنٹ ضرور کریں ناظرین ترکان خاتون دس سو پچپن عیسوی میں کاراخانی سلطنت میں پیدا ہوئی ترکان خاتون دراصل کاراخانی شہزادی تھی جو کہ ٹرانسیانہ کے حکمران بورتجین یا تمغاج خان کی بیٹی تھی اس کا باپ اپنے اسلامی نام ابراہیم ابن نصر کے نام سے مشہور ہوا وہ درسو اٹھ سر تک ٹرانسیانہ کا حکمران رہا سلطان الپرسلان نے اس سے دوستی قائم کرتے ہوئے اپنی بیٹی آئیشہ خاتون کی شادی ابراہیم نصر کے بیٹے اور جانشین شمس الملک نصر کے ساتھ کر دی بعد ازا اس جس پہ کے تحت ابراہیم نصر نے بھی اپنی بارہ سالہ بیٹی ترکان خاتون کی شادی بھی سلطان الپرسلان کے بیٹے اور جانشین ملک شاہ سے کر دی ملک شاہ کے باشا بننے کے بعد ترکان خاتون سلجوکی سلطنت کی ملکہ بن گئی ترکان خاتون اور ملک شاہ کے چار بچے تھے جن میں دعوت، احمد، محمود اور ماہ ملک خاتون شامل تھے مورخین کہتے ہیں کہ ملک شاہ اول کے دو بڑے بیٹوں دعوت اور احمد جن کا بالترتیب دس سو بیاسی اور دس سو اٹھاسی میں انتقال ہوا تھا تو ترکان خاتون اپنے تیسرے بیٹے محمود کو باشا بنانے کی کوششوں میں لگ گئی ترکان خاتون اپنے دونوں بیٹوں کے مرنے سے پہلے بھی اپنے ہی بیٹوں کو حکمران بنانا چاہتی تھی لیکن جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود جو کہ سب سے کم سن تھا اس کو ولی اہد نامزت کروانا چاہتی تھی جبکہ خواجہ حسن نظام الملک توسی نے ترکان خاتون کی مخالفت کی اور ملک شاہ کی دوسری بیوی زبیدہ خاتون کے بڑے بیٹے برکیارو کو ملک شاہ ول کا جانشین اور ولی اہد نامزت کرنے پر اسرار کیا جس پر ترکان خاتون کی نظام الملک کے ساتھ سرد جنگ شروع ہو گئی اور اس نے اپنے متمد خاص تاج الملک المعروف کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے نظام الملک کو ان کے اہدہ وزارت سے ہٹوانے کی سازشیں شلو کرتیں مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی ناظرین جس کے بعد انیس نومبر دس سو بانوے میں ملک شاہ ول سلجوکی کا انتقال ہوا تو ترکان خاتون نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا اور وہ ملک شاہ کی لاش کو لے کر اسفہان پہنچ گئی جہاں اس نے ملک شاہ ول کی وفات اور اپنے نو عمر بیٹے محمود کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا محمود ملک شاہ ول کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا جس کی عمر اس وقت محض چار سال تھی فوج اور عمرہ سلطنت نے محمود کے نام پر بیعت کر لی اور ایسا صرف اور صرف برکیارو کی سوتیلی ماں ترکان خاتون کے کہنے پر ہوا عباسی خریفہ المقتدر بلہ نے نو عمر سلجوکی سلطان محمود کے نام خطبات میں شامل کرنے کی اجازت صرف اس شرط پر دی بلوغت سے قبل مجد الملک سلطنت کا نگران اور منتظم رہے گا اور یہی مجد الملک سیغہ مال اور عزل و نصب کا اختیار اپنے پاس رکھے گا ترکان خاتون نے یہ شرائط منظور کر لی ترکان نے نہ صرف یہ شرائط مانی بلکہ برکیارو کو راستے سے ہٹانے کے لیے اور تخت ہٹھانے کے لیے چند عمرہ کو برکیارو کی گرفتاری کے لیے اسفہان بھی بھیج دیا چنانچہ اس کے حکم پر برکیارو کے ساتھ ناروہ سلوک کرتے ہوئے برکیارو کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ترکان خاتون کی حکومت میں آ جانے کے بعد سلجوکی سلطنت کی صورتحال خراب ہوتی گئی ایسا اسی لیے تھا کیونکہ کچھ بھی سلجوکیوں کے ڈیل کے نتیجے میں اب ان کے قبضے میں نہیں تھا حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے ان حالات سے سلطان ملک شاول کی دوسری بیوی اور برکیارو کی والدہ زبیدہ بیگم نے فائدہ اٹھایا اور وزیر نظام الملک توسی کے غلاموں سے مل کر اسفہان کے قید کھانے پر دھاوا بول دیا جہاں پر برکیارو کو ترکان خاتون کے حامیوں نے قید کر کے رکھا تھا اسفہان کا یہ حملہ کامیاب رہا اور برکیارو کو آزاد کروا لیا گیا برکیارو کو نہ صرف آزاد ہوا بلکہ اسے تخت حکومت پر بھی بٹھا دیا گیا اور ایسا صرف سلجوکیوں کے عظیم وزیر نظام الملک توسی کے مرہونے منت ہوا ناظرین نظام الملک توسی کے اس تاریخی کردار پر ہم ویڈیو بھی بنا چکے ہیں ناظرین جب برکیارو کو وہاں سے رہا ہوا اور تخت نشی ہوا تو ان دنوں ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود اول سلجوکی کے حمراہ دار الخلافت بغداد میں تھی یہ خبر سن کر وہ فوراں سے اسفہان کے لیے بغداد سے روانہ ہوئی ترکان خاتون جب بغداد سے روانہ ہوئی تو برکیارو تخت سلجوکی سلطنت پر قابض ہو چکا تھا ارگش نظامی اور اس کے فوجیوں نے برکیارو کی ماتحطی کو قبول کرتے ہوئے برکیارو کی حکومت کو مزید مستحکم کر دیا اس نے مزید پیش قدمی کرتے ہوئے قلعہ تبرک بھی فتح کر لیا جب ترکان خاتون کو یہ خبر ملی تو وہ اور بھی برہم ہوئی مگر اس کے بعض عمرہ برکیارو سے مل گئے اور باقی فوج میدان چھوڑ کر اسفہان واپس پہنچ گئی برکیارو نے ان کا پیچھا کیا اور اسفہان کا محاصرہ کر لیا اس دوران مختلف عمرہ برکیارو کے پاس آتے رہے اور اس کی عسکری قوت کا سبب بنتے گئے ان میں عز الملک ابو عبداللہ حسن بن نظام الملک توسی والی خوارزم بھی شامل تھے جو اپنے بھائیوں اکربا اور اپنی فوج کے حمرہ برکیارو سے آ ملے برکیارو نے ان کا پرجوش استقبال کیا امیر تاج الملک جو کہ ترکان خاتون کا وزیر تھا جسے اس نے فوج کی کمان دے کر روانہ کیا تھا اسے بھی گرفتار کر لیا گیا گرفتار کرنے کے بعد اس وزیر کو برکیارو کے سامنے پیش کیا گیا برکیارو نے اسے آزاد کر دیا برکیارو نے ترکان خاتون کو شکست دینے کے بعد اسے اسفہان تک محدود کر دیا جہاں اس نے تولوج سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی کوشش کامیاب نہ ہوئی اور محض 38 سال کی عمر میں وہ اس دار فانی سے کوچھ کر گئی ناظرین پچھ بات کر لیتے ہیں اس اداکارہ کی جو اس سیریز یعنی اس بویوگ سلجوکلو میں ترکان خاتون کا کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہیں ترکان خاتون کا کردار ادا کرنے والی اس اداکارہ کا نام ختیجہ شندیل ہے ختیجہ ایک ترکش اداکارہ اور موڈل ہیں ختیجہ دو اگست انیس سو ترانوے کو استمبول میں پیدا ہوئی 38 سالہ اداکارہ کا بچپن اناتولیا اور موجودہ اناتالیا میں گزرا ختیجہ نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں تعلیم مکمل کی لیکن وہ اس فیلڈ میں نہیں گئی بلکہ انہوں نے موڈلنگ کو چنا انتہائی دلکش شکل و شورت کی بدولت انہیں جلد ہی موڈلنگ کے لیے جگہ مل گئی اور 2001 میں ترکی کے مقابلہ حسن میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے فیلڈ میں شاندار اینٹری تھی اس کے بعد ترکی کی جانب سے انہیں یورپ کے مقابلہ حسن کے لیے بھیجا گیا جہاں انہوں نے چوتھی پوزیشن حاصل کی اس کے بعد وہ انڈسٹری میں متعدد سیریز میں سائیڈ رول کرتی رہیں 2012 میں ان کے کریئر کو بڑا بریک تھو ملا جب انہوں نے دل حانم نامی سیریز میں ورکسی کردار ادا کیا 2020 میں یانیز بویوک سلجوکلو نامی سیریز میں کام کرنا شروع کیا جس نے ان کو مزید شہرت دی ایار سے 2015 میں شادی کی جن سے ان کا ایک بیٹا جان بھی ہے ختیجہ اپنی بولڈ اداکاری کے باعث مشہور ہیں اور ان کے ٹوالورز کی تعداد سترہ لاکھ کے قریب ہے ناظرین یہ تو تھی تاریخی حوالوں سے ترکان خاتون کی کہانی لیکن ہم اکثر دیکھتے آئے ہیں کہ ترکیش ٹرامو میں تاریخی حوالوں سے اکثر مو موڑا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ترکیش شیریز یعنیز بویوک سلجوکلو میں یہ کردار کیسا دکھایا جاتا ہے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس سے لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں